ہیلو ایوریون ایک بار پھر سواگت ہے آپ سبھی اپنے یوٹیوب چینل پر تو فرنج جیسا کی آپ تھامنیل پر دیکھی چکے ہو آج ہم ڈسکس کریں گے نیشنل کمیشنز اینڈ کمیٹیز اون ایڈیوکیشن کے کچھ ایمپورٹنٹ ٹوپک کچھ ایمپورٹنٹ قویشنز جو ملے آپ کو اگامی اچ پیو بی اڈین ٹرانس دوہجار تیس کی اگزام میں یہ قویشنز آپ کو کافی ہلپلز ثابت ہوں گے تو فرنجز آپ نے کرنا کیا ہے ان قویشنز کے شورٹ فارم میں نوٹ سے جرور بنا لینے ہیں کیونکہ ریویز ان کے ٹائم یہ قویشنز آپ کو کافی ہلپلز ثابت ہوں گے تو فرنجز اگر آپ اچ پیو بی اڈین ٹرانس دوہجار تیس کی تیاری کر رہے ہو تو اس کے لئے میں نے ایک الگ سے پلی لیسٹ نئی ہے جس کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ بہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو فرنجز آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہو انسٹاگرام آئی ڈی کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے تو فرنجز نیشنل کمیشنز اور کمیٹیز اور اجوکیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ کچھ ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے جیسے نیشنل اجوکیشن پول سی نیپی ٹوانٹی ٹوانٹی اس کے بارے میں ہم ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے کوشن ایک ہے دو کوشن ہر بار پوچھے جائیں گے ہر بار پوچھے جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں راشتری سکسانیتی کے بارے میں بارہ سرکار دوارہ 29 جولائی 2020 کو راشتری سکسانیتی 2020 کو منجوری پردان کی گئی تھی اور مانو سنسادن وکاس منترالیہ کا جو نام تھا وہ بدل کر شکشہ منترالیہ منسٹری آف ایڈیوکیشن کر دیا گیا یہ نئی راشتری سکسانیتی نے چوتیس برس پرانی راشتری سکسانیتی 1986 کو پرتیستہ پیت کیا ہے تو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ کوشن 2021 کے اچ پیو بی ایڈ انٹراس میں پوچھا گیا تھا کہ یہ راشتری سکسانیتی 2020 نے کس سکسانیتی کو پرتیستہ پیت کیا ہے تو وہ راشتری سکسانیتی 1986 کو پرتیستہ پیت کیا ہے 29 جولائی 2020 کو یہ ڈیٹ آپ سے ایکزامیں پوچھ سکتے ہیں کہ منجوری کب دی گئی تھی 29 جولائی 2020 کو راشتری سکسانیتی 2020 کو منجوری پردان کی گئی تھی اور مانو سنسادن وکاس منترالیہ کا جو نام تھا وہ بدلے کر سکسان منترالیہ کر دیا گیا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے منسٹری منسٹری آف ایڈیوکیشن کو کس نام سے جانا جاتا تھا یہ کچھ نام سے پوچھ سکتے ہیں اسے منسٹری آف یومن ریسورس اینڈ ڈیویلمنٹ ایم ایچ آر ڈی یعنی کہ مانو سنسادن وکاس منترالیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اب بات کرتے ہیں اس نئی شکسانیتی NEP 2020 کے نرمان کے لیے جون 2017 میں پورو اسرو پرموک ڈوکٹر کیس کسطوری رنگن کی ادھیکشتہ میں ایک سمیتی کا گھٹن کیا گیا تھا اس سمیتی نے مئی 2019 میں راشتری شکسانیتی کا مسودہ جو تھا وہ پرستط کیا تھا جسے 29 جولائی 2020 کو سوئیگریتی ملی تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نئی شکسانیتی کے نرمان کے لیے جون 2017 میں پورو اسرو پرموک پورو اسرو کے چیئرمین جو تھے اسرو آپ کو پتا ہے جی کے میں پوچھ سکتے ہیں اسرو کا جو ہیڈکوارٹر ہے انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پر ہے وہ بینگلورو میں ہے اس کے پورو جو چیئرمین تھے ڈوکٹر کیس کسطوری رنگن کی اے دھکشتہ میں ایک سمیتی کا گھٹنی کیا گیا تھا اس سمیتی نے مہی 2019 میں راشتری شکشانیتی کا مسودہ پرستط کیا تھا جسے 29 جولائی 2020 کو سوئی کریتی ملی تھی تو یہ آپ سے اگزامیں پوچھ سکتے ہیں کہ انیبی 2020 کو سوئی کریتی کا ملی تھی گورنمنٹ آف انڈیا سے تو 29 جولائی 2020 کو ملی تھی یہ آپ نے نو ڈان کھ لینا ہے اس پرکار بھارت میں اب تک تین راشتری شکشانیتی کو لائیا گیا ہے راشتری شکشانیتی 1968 1986 اور 2020 تو راشتری شکشانیتی 2020 میں جیسے شامل مہتپون پرابدھان کون کون سے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا سب سے بڑے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نی پی 2020 کا نی پی 2020 کا جو پیٹرن وہ کیا ہے وہ 5 پلس 3 پلس 3 پلس 4 تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے most important question پوچھ لیا جائے گا کہ نی پی 2020 کا جو پیٹرن وہ کیا ہے اس سے پہلے national education پلس نی پی 1986 1986 کا جو پیٹرن تھا وہ 10 2 3 تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے 10 2 3 3 5 3 3 4 4 اس کے بعد ایک important topic ہے جیسے RTE 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 کے بارے میں اپنے سنا ہوگا RTE RTE سے question پوچھا جاتا ہے رائٹ to education act تو نشول قیب منیواری شکشہ کا عدینی 2009 اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور شکشہ کا عدینی جو ہے راج پریوار اور سمودائی کی سائتہ سے چھے سے چودہ ورش تک کی سبھی بچوں کے لیے مفت اور انیواری گون وط پون پرات شکشہ سنشت کرنا ہے یہ عدینی مولتا ورش 2005 کے شکشہ کی عدی کار ویدیک کا شدیت روپ ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا اسی طرح ورش 2002 میں سنبی دھان کے چھے سنسودن دورہ انو چھے 21 اے بھاگ تین کے مادیم سے چھے سے چودہ ورش تک کے سبھی بچوں مفت اور انواری شکشہ اگل عبد گران کیا گیا تھا یہ آپ نیاز رکھنا ہے چھے سے چودہ ورش تک سبھی بچوں کو پردان کرنا ہے اس کو پربابی بنانے کے لئے چار اگست 2009 کو لوگ سبعہ میں پارت کیا گیا تھا اور اگست 2010 سے پورے دیش میں لاغو ہو گیا پورے دیش میں لاغو ہو گیا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے رٹی ایکٹ جو کب لاغو کیا گیا تھا پورے دیش میں اگست ہم بات کرتے ہیں کمیشن کمیٹیاں جو شکشہ سے سمبندی تھی سب سے بات کرتے ہیں سوطن ترتا سے پور اجادی سے پہلے جو پور کمیٹیاں تھی کمیشن کمیٹیاں تھی 1835 میں بینٹک میکولے پراروپ نے بھارت میں انگریجی کو شکشہ کا مادی منائے تھا یہ most important ہے لور میکولے جو تھے بھارت میں انگریجی کی شکشہ کو جیادہ مہتو دیتے تھے یہ اپنی یاد دیکھنا ہے تو میکولے جو تھے 1835 میں بینٹک میکولے پراروپ نے بھارت میں انگریجی کو شکشہ کا مادی بنایا تھا بھارت میں انگریجی شکشہ کو مہتو دیا تھا سب سے زیادہ مہتو وہ لور میکولے نے دیا تھا یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور لور میکولے نے کہا تھا جن سادھارن کو شکشت کرنا اسمبب ہے پرانتو انگریجی شکشہ کے دورہ بھارتیوں کے ایک ایسے ورگ کو شکشت کرنا اسمبب ہے جو رنگ روپ اور رکھت سے تو بھارتی ہو پرانتو روچیوں بیچاروں نیعتکتہ اور بودھی سے انگریج ہو اور وے شکشہ دھیر دھیر جن سادھارن تک پہنچانی ہے میں آیا تھا اس آدیش پتر کی ڈسپی کی جو پرموک شیفارش تھی وہ کیا تھی بھارتیوں کی شکشہ کا اتردائی سرکار نے سوی کار کیا سر سر بودھ سنسکت عربی اور فارسی کی اوپیوگیتہ کو پہچانا پرانتو انو دیشن مادیوں کی روپ میں انگریج کی سنسطو کی تھی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح ہنٹر آیوگ پہلا آپ کو پتا ہوگا اس ہنٹر کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے کب آیا تھا بھارتی شکشہ آیوگ کوشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں بھارتی شکشہ آیوگ کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس ہنٹر کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں ٹھوڑا ڈیٹیئر میں ڈسکس کریتے ہیں لورڈ رپن نے تین فروری 1882 کو بلیم ہنٹر کی ادھشتہ میں بھارتی شکشہ آیوگ نیوکت کیا تھا اس آیوگ کو مکھتا ہنٹر آیوگ کے نام سے جانا جاتا ہے آیوگ میں 20 ست ست یوگ انڈین ایجوگیشن کمیشن کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے ہنٹر کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے تین فروری 1882 کو اس کی نکتی کی گئی تھی ہنٹر آیوگ کی مکھ دیش تھی 1854 سے لے بھارت میں شکشہ پرگرطی کا پندرہ بلوکن کرنا سدھار کی سجھاب دینا تھا یہ آپ نے یاد رکھ نا ہے اس طرح بات کرتے ہیں گوکھلے ویلج جو 1911 میں آیا تھا ہارٹو کمیٹی جو 1929 میں آئی تھی اب بات کرتے ہیں گوکھلے ویل کے بارے میں گوکھلے کا پرستاب تھا 1911 میں آئے تھا اس میں پراتمک شکشہ سدھار کے لیے شری گوپال کرشن گوکھلے نے 16 مارچ 1911 کو ایمپیری لیجسلیٹیو کونسل میں ایک پرستاب رکھا تھا اب جو پرستاب کے جو مکہ سجھا تھے گوکھلے پرستاب بل کے جو مہت سجھا تھے بہتے چھے سے دس ورس کے آئیو برگ کے ریکشن کے لیے ایک سچیب کی نفتی ہو یہ گوکھلے کی بل کا پرستاب تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح ہارٹوگ کمیٹی کے بارے بات کرتے ہیں ہارٹوگ کمیٹی جو کب بنی تھی کب گھٹیت ہوئی تھی 1929 میں ہوئی تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح بات کرتے ہیں بردہ پرستاب مہاتمہ گاندی دورہ جو لائے گیا تھا 1937 میں بنیادی شکشہ کو بیش ایڈیوگیشن کو انہوں نے کافی مہتوب دیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو بردہ پرستاب جو وہ مہاتمہ گاندی جی دورہ لائے گیا تھا 1937 میں بیش ایڈیوگیشن کو بنیادی شکشہ کو بڑھا دیا تھا اسی طرح بات کرتے ہیں سارجنٹ سارجنٹ ریپورٹ کے بارے سارجنٹ ریپورٹ جو تھی 1944 میں آئی تھی یہ اپنے یاد رکھنا ہے سٹینلی ڈیسپیج جو تھا بھارتی ویش ویش ویدیالیا آیوگ جو تھا 1902 میں آیا تھا یہ جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے بھارتی ویش ویدیالیا آیوگ انڈیا انیورسٹی کمیشن جو تھا وہ کب آیا تھا وہ ورش 1902 میں آیا تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں بھارتی شکش آیوگ کے بارے میں بھارتی ویش ویدیالیا آیوگ لوڑ کرجن دوارہ 27 جنوری 1902 کو نکت کیا گیا تھا تاکہ بھارت میں ویش ویدیالیا شکش کا پرتی ویدن پرست کرے اور سدھار کو سجھا دے دو بھارتی گرداس بن نرجی اور سید حسن ویل گرام کو آیوگ میں شامل کیا گیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھارتی ویش ویدیالیا آیوگ جو تھا اس کو لوڑ کر جن دورہ 27 جنوری 1902 کو نکت کیا گیا تھا تاکہ بھارت میں ویش ویدیالیا شکش کا پرتی ویدن پرست شیفارش ہیں تھی وہ کیا تھی کوئی نیا ویش ویدیالیا اسطاب اتنا کیا جائے ورطمان ویش ویدیالیا مبئی کلکتہ مدراز ارہوات پنجاب کو شکش سنستاؤں کے روپ میں پنر گھٹت کیا جائے بی اے کا کورس بڑھا کر تین ورس کیا جائے اور انٹرمیڈیٹ کو اڑا دیا جائے یہ جو تھی بھارتی ویش ویدیالیا آئیوگ کی کوچ شیفارش اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلکتہ ویش ویدیالیا کے بارے میں جسے سینڈلر آئیوگ کے نام سے جانا جاتا ہے تو کلکتہ ویش ویدیالیا آئیوگ کلکتہ یونیورسٹی فمیشن کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے اسے سینڈلر آئیوگ کے نام سے جانا جاتا ہے برس 1917 میں یہ آیا تھا 14 سی سی ویش ویدیالیا آئیوگ جس سینڈلر آئیوگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت سرکار دورہ لیڈ ویش ویدیالیا کی اپ کلپتی سینڈلر کی سینڈلر آئیوگ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اسی طرح بات کرتے ہم سپرو کمیٹی جو ہے سپرو کمیٹی گھٹی ہوئی تھی 1934 میں اسی طرح بھارت بود ریپورٹ جو 1937 میں آئی تھی اب بات کرتے ستانترتا کے بعد جو بھارت میں کمیشن اور کمیٹی آئی تھی تارا چند کمیٹی آئی تھی سب سے بھالے 1948 میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح وشو ویدیال شکشہ آئیوگ انیورسٹی کمیشن جو تھا جسے رادہ کرشن آئیوگ کی نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کب آیا تھا 1948 میں آیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے رادہ کرشن آئیوگ اور کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسے یونیورسٹی ایجوکیشن کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے تو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریتے ہیں وشو ویدیال شکشہ آئیوگ کا جو گھٹن تھا وہ بنارس ہندو وشو ویدیال کے پورو اپکل پتی بھارت کے دوسری راشت پتی اور پہلے اپر راشت پتی ڈکٹر سرب پلی رادہ کرشن نکی دیکھ دیکھ آئیوگ کا دکھ کالی نشک شا منتری شری ابول کلام آجاد کے دورہ چھ جیمز ڈکٹر میگ ناد شا ہوگی ڈکٹر کارمن نرائن بیحل ہوگی ڈکٹر جون جے ڈگری سیری سیدھانتا سچی سیکٹری تھے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ڈکٹر رادہ کرشن آئیوگ کس نام سے جانا جاتا ہے وشو دیل شکشہ آئیوگ کے نام سے یونیورسٹری ایجوگیشن کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں درگا بھائی دیش مکھ کمیٹی جو تھی ورش انیس اٹھا من میں آئی تھی مہیلہ شکشہ کے اوپر انہوں نے آدھیک بل دیا تھا یہ اپنے یاد رکھنا ہے مہیلہ شکشہ مہیلہ شکشہ پہ فوکس تھا ہنس مہت کمیٹی جو تھی 1961 میں آئی تھی شری مہیلہ شکشہ آی یوگ اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تری ستمبر نیس 1952 سپٹیمبر 1952 23 سپٹیمبر 1952 بھارت سرکار نے ڈاکٹر اے لکشمن سوامی مدالیر اپ کلپتی تھے مدراش بیشو ویدیال لے مہیلہ شکشہ آیوگ نیوکتی کی تھی آیوگ نے 39 اگست 1953 کو اپنا پرتیوی دن پرستط کیا تھا ڈاکٹر اے بسو ڈاکٹر چاری سریمتی ہنسا مہتا پروفیسر جوب کرسٹی ڈاکٹر کینیت روس ویلیمز اور شری کیجی سیادین آیوگ کے سدستی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان کی جو ریکممینڈیشن تھی سی فارش اندی وہ کیا تھی مادم شکشہ کی عبدی جو 11 17 آیو تک سات ورش کی ہونی چاہیے اسے دو ستروں میں بھانٹا جانا چاہیے تین ستر کا مادم ستر ہو گیا اور دوسرا اچ اچ تر مادم ستر چار ورش کا یہ ان کی مکہ شفارش تھی یہ کب آیا تھا مدالی آیوگ اسے 23 سپتمبر 1952 کو آیا تھا اسے اسکینڈری شکشہ آئیوگ انڈین ایڈیوگیشن کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے 1964 1966 میں آیا تھا یہ کٹھاری آئیوگ جو تھا کٹھاری آئیوگ کے جو چیئر میں آنے تھے وہ کون تھے وہ ڈکٹر ڈی ایس کٹھاری تھے تو اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کے سنگ کٹھاری کی آدھ ڈکشتہ میں 12 شکشہ آئیوگ کی نفتی کی آئیوگ نے اپنا پرتی ویدن 29 جون 1966 کو پرتی ویدن کا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنی ریپورٹ کب سممیٹ کی تھی 39 جون 1966 کو 14 جول 1964 1964 14 جول 1964 کو گٹھت کیا گیا تھا کٹھاری کمیشن کو اور سکول پرتی میں صدار سمبندی جو شفارش ہیں تھی وہ کیا کیا تھی کٹھاری کمیشن نے ویدن کے سمبند میں بہو ملیہ سنستو کی تھی شفارش کی تھی کاریان واب سماج سیوہ شاری رکھ شکشہ ویجیان شکشہ شاری رکھ سرم نیتک اور ادھیادمک ملیہ کو شکشہ اور پرتی کرم بیویت کی آیوگ نے شفارش کی تھی یہ اپنے یاد رکھنا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہندی باشی باشی شیطروں کے لیے ماتر باشی یا پرادیش باشی انگریج یا ہندی ہونی چاہی یہ اپنے یاد رکھنا ہے کٹھاری دس تک تین باشی ہونی چاہی کون کون سی ماتر باشی یا پرادیش باشی ہندی باشی تین تری باشی شتر کا جو فورمول تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کس نے دیا تھا وہ کٹھاری کمیشن نے دیا تھا ماتر باشی کون نے کافی مہتب دیا تھا بڑھا جو پہلا ویش ویدیالیا کون سا ہے تک شی لہ کس کنٹری میں پاکستان میں یہ ورلڈ کا فرسٹ انیورسٹی ہے نالندہ ویش ویدیالیا بیہار سٹیٹ میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح 42 سنبیدھان سنسود 1976 دورہ شکشہ کو سمبر تی سوچی میں شامل کیا گیا ہے کنکرنٹ لسٹ میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھارت کا پہلا آئی ٹی انڈین انسٹیٹ آف ٹیکنولوجی جو ہے وہ کھڑگپور میں پہلا کھڑگپور میں ہے ان سی آرڈ کی جو ستاپنا تھی وہ کب ہوئی تھی وہ ایک ستمبر 1961 کو ہی تھی راستری شاکھ سرطہ مشن LLM جو تھا وہ شروع کیا گیا تھا 1988 میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے LLM کی فل فارم بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں نیشنل لٹریسی مشن ہوتی ہے یہ شروعات کب کی گئی تھی 1988 میں کی گئی تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے UGC کی بات شروع کیا جاتا کب 2000 2001 میں یہ سروشکشہ بھی جسے SSA کے نام سے بھی جان جاتا ہے SSA کی فل فارم بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں بھی بنارس ہندو بشیو جالی کی ستابنہ تھی مدر محن مالوی کی تھی یہ آپ کو پتا ہوگا 1800 ستابن میں بھارت کے پتھم تین بشیو جالی کون کون سے کلکتہ ممبئی مدراز میں ستابت ہوئے تھے 1857 بھارت کے پتھم تین بشیو جالی اگر آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے بھارت جو پہلا بشیو ویدیالیا کون تھا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کلکتہ کلکتہ جو ہے بھارت شکشہ منتری شری دھرمیدر پردھان مات شکشہ منتری شری روحی تھاکر یہ بھی آپ نیاد رکھنا ہے مدی میل یوجنا جو تھی 1995 میں شروع کی گئی تھی کون سی سٹیٹ ہے جس نے مید میل یوجنا سب سے پہلے لاغو کی تھی تی 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 سٹارٹ کس نے تھی سٹیٹ پرائمری ایجوکیشن پروگرام جو تھا جیلا پراثمک شکشہ کاریخ میں شروع کیا گیا تھا اگنو اندرہ گاندی نیشنل اوپن انیورسٹی جو ہے وہ انیس سو پچاسی میں شروع کی گئی تھی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے راشتری پراؤڈ شخصہ کارکرم جو ہوتا ہے نیشنل ایڈلٹ ایڈیوکیشن پروگرام جو تھا وہ انیس سو اٹھتر میں شروع کیا گیا تھا اسی طرح انوچید اکیس اے چھے سے چودہ ورس کے بچوں کو نشلک شکشہ کی بیوستہ کرتا ہے یہ کون کہتا ہے آرٹی ایکٹ کہتا ہے آرٹی ایکٹ جو تھا وہ دوہجار نو میں آیا تھا لیکن یہ لاغو کپ کیا گیا تھا پورے دیش میں ایک اپریل دوہجار دس سے آپ نے یاد رکھنا ہے ایک اپریل دوہجار دس سے آرٹی جو ایکٹ تھا وہ پورے دیش میں لاغو کیا گیا تھا انوچید پنتالیس کہتا ہے کہ چھے ورس کے تک کے بچوں کو یہ پور پراثمی شکشہ جو ہے وہ سکسہ سے سمبندی تھے آئی سی ڈی ایس کاری کرم جو ہے وہ دو اکتوبر انیس سو پچھتر کو شروع کیا گیا تھا ایڈو سیٹ جو ہے ایڈو سیٹ کی جو فل فارم ہوتی ہے وہ ایڈوکیشن سیٹلائٹ ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو ایڈوکیشن سیٹلائٹ جو تھا وہ کب لاغو کیا گیا تھا وہ دوہجار چار میں دوہجار چار میں لاغو کیا تھا اس ویڈیو کو لاسٹ کشن شکشہ کا دینیم اور آئی ٹو ایڈوکیشن آر ٹی ایکٹ جو تھا وہ پورے بھارت میں کب لاغو کیا گیا تھا تو یہ ہم نے ڈسکس کیا ایک اپریال دوہجار دس میں یہ پورے بھارت میں لاغو کیا گیا تھا تو فرنز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے نیشنل کمیشنز اینڈ کمیٹی زون ایڈوکیشن نیشنل ایڈوکیشن پول سی ٹونٹی ٹی ایکٹ اور کچھ ایڈوکیشن کے بارے میں ہم نے تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جو آپ کو آنے والے اقزام ایڈوکیشنز آپ کو کافی ہلپل ساویت ہوں گی تو فرنز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹیں جرور کر دیں اگر آپ چینل پہ پہلی بارے وزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دیں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو فرنز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ ایچ پیو پیٹ انٹرانس دو ہزار تیس کی تیاری کر رہے ہو تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے پلیلیسٹ نائی ہے جس کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپسن بوکس میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو وہاں پر آپ کو ایچ پی بی ایڈ انٹرانس کے لیٹڈ ایٹی پلس ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سبھی سیکسن کی ویڈیوز آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گی نیشنال کمیسنز اینڈ کمیٹیز اینڈ ایڈوکیشن ہو گیا تیچنگ اپٹیٹیوڈ اینڈ اٹیٹیوڈ ہو گیا ایچ پی جی کے ہندی انگلیش میں آج سبھی سیکسن کی ویڈیوز آپ کو وہاں دیکھنے کو ملیں گی تو فرنٹز آج کی اس ویڈیو میں بچتنا ہی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اینڈ کومنٹ جرور کر دیں تو تینکیو فرنٹز